اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں پتہ گوپی اور پیاس کی پکوڑی جو کہ یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو چلی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک بال میں پیاس کو باریک کٹ ہوا ایڈ کر لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے پتہ گوپی اسے بھی باریک کٹ کر لیے تھے اور یہاں پر ہم کٹ کی ہیں دھنیا کی پتی اور ہم یہاں پر کچھ مسالہ لیں گے ہم ان سب کو ایڈ کر دیں گے اس میں ہم دو کپ مٹر کا بیسن ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم ٹیشٹ اکارڈنگ نمک ڈال دیں گے اور ہم یہاں پر ڈال دیں گے ہر دھنیاک پتی کی چھٹنی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ لوگ بہت پسند آئے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کا بہتر اگدم ڈھیلا رکھ لیں گے زیادہ ڈھیلا نہیں رکھیں گے تو میڈیم رکھیں گے نہ اگدم سخت ہو اور نہ ہی اگدم ڈھیلا ہو تو اس طرح کا ہم اس کا بہتر رکھیں گے یہ بہت اچھی طرح سے ہو گیا ہے تو اب ہم کڑھائی میں آئل کو گرم کر لیں گے یہاں پر ہم کڑھائی میں آئل کو گرم کر لیں گے اب ہم اس میں پکوڑی کو ایڈ کر دیں گے ہم یہاں پر ایک ایک پکوڑی کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور فلم ہم ہائی رکھیں گے ہم لو فلم پر نہیں بنائیں گے کیونکہ لو فلم پر جب بھی ہم پکوڑی کو فرائی کریں گے وہ تیل زیادہ سکھے گا اور گریسپی پکوڑی ریڈی نہیں ہوگی تو یہاں پر سارے پکوڑی ہم ڈال چکے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے ہو گیا اب ہم اس سے پلٹ لیں گے ہم اسے چاروں طرف سے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے پکوڑی کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اچھے طرح سے ہو گیا اب ہم اسے پلٹ میں نکال لیں گے یہ آپ لوگ کو بہت پسند آنے والا آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اس کا ٹیشٹ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا تو ہم سارے پکوڑی کو نکال لیں ہم اسے پودینی کی چٹنی کے ساتھ سرب کریں گے تو فرنڈز آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا پھر ملیں گے